تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے جب وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اَلَوَ وَحِيَ الْقَلْبِ سُنْلُو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے دل کی خرابی پورے بدن کی خراب اس لئے اس کو قابو میں کرنا ہے محشد اکبال رومی کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزاراں قابہ یک دل بہتر است قابہ بند گاہ خلیل اتھر است دل گزر گاہ جلیل اکبر است کہا دل کو قابو میں لیا ہزار قابے سے دل بہتر ہے اس لئے کہ قابہ حضرت عمرہیم کی گزر گاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزر گاہ ہے یہ بہت بڑا جہان ہے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوں چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں سب کچھ اس دل میں ہے اور آقا کریم نے بھی اشارت میں ات تقوی ہاں ہونا تقوی یہاں ہے اشارہ حضورﷺ نے دل کی طرف کیا پوری کائنات حرار صوفیاء نے کہا دل کائناتیں صغیر ہیں چھوٹی کائناتیں پوری کائنات کو جب سمیٹیں تو دل بنتا ہے دل کو کھولیں تو کائنات بنتی ہے ایک عبال بولا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں چھوٹے سے دل میں خودی کا نشیمن کیسے آباد ہو گیا تو کہا فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے اتنا بڑا آسمان لیکن یہ ہماری پوری آنکھ روشن نہیں ہے اس میں دو سیاد دائرے ہیں وہ بھی سارے روشن نہیں ہیں اس میں پھر ایک نکتہ ہے اس میں روشنی ہے اور وہ روشنی اتنی ہے نظر اٹھائیں آسمانوں کو سمو لیں تو کہا جس طرح آنکھ کے سیاد دائرے کے اندر ایک نکتہ ہے نور کا اور آسمان اس میں سموئے جاتے ہیں تو کہا قلب انسانی کے اندر دو جہاں سموئے جاتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ونج وہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگو اتانے ہو تو اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے تو دل کو درست کرنا مند کی صفائی کا سبب بہت ذریعہ ہے اور اگر یہ دل صاف نہیں ہو سکا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کعبے گیاں گل نہیں بند دیجئے دلوں نہ مکعیے کعبے جا کے بھی معاملے ٹھیک نہیں ہوتے اگر اس کعبے کو صاف نہ کریں وہ کونے میں کتہ گر گیا تھا نا تو لوگ فقیح شہر کے پاس آئے حضرت کتہ گر گیا کیا کریں تو فرما اتنے ڈول نکالو انہوں نے کونے کا پانی نکالا اتنے ڈول نکالے جو کہا سب کیا سارا پانی نکال دیا اس کے بعد پھر پانی پھوٹا چشموں سے اور انہوں نے کہا کہ پہلے حضرت کو ہی ہم پیش کریں گے پانی تو پیالے میں پانی بھر کے حضرت کو پیش کی حضرت پہلے آپ نوش کیجئے گا پھر ہم پھییں گے تو حضرت جب پینے لگے تو دیکھا اس میں بال تھے کہا یہ بال کس چیز کے ہے کہا کتے گئے تو کہا تم نے کتہ نہیں نکالا کہا وہ تو وہیں پڑا ہے تو کہا سو بار بھی پانی نکالو جب تک کتہ نہیں نکالو گے کونہ پاک نہیں ہوگا ہم پانی نکالتے رہتے ہیں ڈول بھر بھر کے نکالتے رہتے ہیں کتہ نہیں نکالتے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر دہو جب تک اس کو نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے اتنی دیر تک من کی سپائی نہیں ہوگی ہم یہی کرتے آئیں ہم پانی کے ڈول بھر بھر کے نکالتے ہیں لیکن وہ کتے کو اندر ہی رہنے دیتے ہیں تو جب تک من صاف نہیں ہوگا اندر کی سپائی نہیں ہوگی پاکیزگی نہیں ہوگی اتنی دیر تک کچھ نہیں ہوگا ماہ سیام آتا ہے ہر سال گزر جاتا ہے اور اگر ہم تقوی کے نور کو نہیں پاتے تو قصور رمضان کا نہیں ہے قصور یہ ہے کہ ہم ان شرائط کو ہی پورا نہیں کرتے لیکن اگر کسی کو ماہ سیام میں تقوی نصیب ہوتا ہے تو یہ نتیجہ ہے اس کو ہونا تھا میں اور آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ماہ سیام کے بعد وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں یا ماہ سیام کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے آپ تبدیلی ماسوس کرتے ہیں یہ مجھے اپنا جائزہ لینا ہوگا یہ آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا اپنے اندر اترنا ہوگا اپنے مند کی صفائی کا احتمام کرنا ہوگا یہ موسم رحمت روز روز نہیں آتا آج یہ دن میسر ہیں کل نہیں ہوں گے نہ جانے آنے والے سال میں ہم ہوں یا نہ ہوں اس لیے اپنے اندر اتر کر کے اپنے باطن کی صفائی اور سترائی کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے اللہ آپ کو قدم قدم پہاریں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے جس شوق سے جس محبت سے حجوم کر کے آپ تشریف لائے پہلے تو مسجد میں داخل ہوا تو قلب کو فرحت نصیب ہوئی عالی شان مسجد ہے اس علاقے کی رونک ہے اور پھر مسجد میں جس طرح حجوم کر کے آپ تشریف لائے اور آپ جس شوق و ولولے کے ساتھ آئے مسجد کے ساتھ آپ کا یہ پیار سلامت رہے اور اللہ اس مسجد جو ابن آدم کے نام سے محسون ہے اللہ اس کو اولاد آدم کے لیے نفع کا سبب بنائے اور ہمارے محترم بزرگ جنہوں نے یہ خدمت سر انجام دی اور سعادت پائی اللہ ان کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے جتنے بھی برادران ہیں وہ اس بھائی سے لے کر کے ان کے تمام بھائیوں تک اللہ سب کو قدم قدم پہ خیر رحمت راحت عطا کرے اور اپنی عنایتوں کا حز وفر عطا کرے دنیا دین آخرت معاش و معاشرت کا جمال اور خوبصورتیاں عطا فرمائے یہ مجھے اپنے جائزہ دینا ہوگا یہ آپ کو اپنے جائزہ دینا ہوگا اپنے اندر کرنا ہوگا اپنے من کی سمائی کا یہ تمام ایک بہت سکتے ہیں ساری زدگی سکھتا ہے اور بار بار چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی بیان کی جاتی ہے اس سے الحمدللہ معاشرے میں خوبصورتیاں خوبصورتیاں پیدا ہوتی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ اس مسجد کو قیامت تقابات رکھے اس کی رون کے سلامت رہے اور اللہ جللہ شان ہو اپنی خاص عنایتوں کا حضر باقر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ اپھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہو جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے بخت کی بہار نصیب فرما دے مقدر کی خزائیں رخصت فرما جیئے تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہے ہیں ہر علت سے ہر قلت سے ہر زلت سے رہائی عطا کرو اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کرو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حضر جمام میں کرنا چاہتے ہیں اللہ افتیں دے دے سترائیاں دے دے پاکیزگیاں دے دے اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا اللہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کو قدم قدم پہ خیر عطا کرو بلکہ جو سڑک سے گزرتے ہوئے اس مسجد کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لے اسے بھی جزا دینا اسے بھی صلح عطا کرو دینا اللہ اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے رحمتوں اور کرم نوازیوں کے اجالے یہاں بیدا فرما دے ان آیتوں کا حض وفر نصیب فرما دے دنیا دین آخرت معاش اور معاشرت کی برکتیں ڈال دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ آتا کر دے پریشان حالوں کو خوشحال کر دے معذوروں کو عذر سے نجات دے دے دکھیوں کے دکھ دور فرما دے اپنی ان آیتیں ہم سب کا مقصوم کر دے حضور کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر دے اے اللہ عالم اسلام کو غلب عطا کر دے عالم اسلام کو قوت شوقت اور حشمت نصیب فرما ایسی طاقت ایسی طوانائی عالم اسلام کو عطا کر کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی حمت بھی نہ کر سکے اللہ ایسی طوانائی عطا کر ایسی قوت عطا کر کہ یہودیوں کے قبضے سے مسجد اکسا کو آزاد کروا سکے اللہ اکسا کے مسلمانوں کی مدد کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر اللہ کشمیر کے مجبوروں کی مدد کر اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی آثرا نہیں ہے اللہ ان کی نصرت فرما اللہ ان کی ایانت فرما بیت المقدس کو آزادیاں اتا کر دے اللہ اس امت کو پھر کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے کوئی محمد بن قاسم دے دے اللہ کوئی محمود غزنوی دے دے اس امت کو پھر کھویا ہوا وقار دے دے عظمت رفتہ دے دے رفت پاری نہ دے دے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا زندگی بر اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے اللہ اپنے کرم سے سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما اللہ اس مسجد کی ایک ایک ایڈ کی خیر فرما اس کے اطراف میں بسنے والوں کی خیر فرما تعمیر کرنے والوں سے لے کے آباد کرنے والوں کی مدد فرما اللہ